موسیقی ہم تو تنہائی میں بھی مہوے سخن رہتے ہیں یاد سرکاروں میں ہر وقت مگن رہتے ہیں ہم تو تنہائی میں بھی مہوے سخن رہتے ہیں یاد سرکاروں میں ہر وقت مگن رہتے ہیں اس شیئر کے بعد بحثار کا حسینی ہو مستولی کا ہو رورہ کا ہو یا گرولی کا حسینی ہو جو حسینی ہوگا نعرہ لگائے گا ہم حسینی ہیں ہمیں چھیڑو نہ دنیا والو ہم حسینی ہیں ہمیں چھیڑو نہ دنیا والو ہم حسینی ہیں ہمیں چھیڑو نہ دنیا والو سر پہ باندھے ہوئے ہر وقت کی کفن رہے نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات دمدار حجور فاجل سوت افریقہ نارے حجری نارے حجری محوے سخن رہتے ہیں یاد سر پورمے گر وقت امدگن رہتے ہیں دیکھئے شاعری پیش کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ کہتے رہیے گا کیونکہ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو ایک درخت جنت میں آپ کے نام کا لگا دیا دیا کسے کسے یہ چاہیے ہے کہ جنت میں اس کے لاکھوں ہزاروں درخت ہو تو وہ سبحان اللہ کہتا رہے جتنی بار کہو گے اتنے درخت ملیں گے کہ اس کا دل لگتا ہے جیسے اس کا دل لگتا ہے جیسے وہ ریاض الجنت ریاض الجنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لے کر ممبر تک کا علاقہ سنیں اس کا دل لگتا ہے جیسے وہ ریاض الجنت اس کا دل لگتا ہے جیسے وہ ریاض الجنت دل میں جس کے بھی دل میں جس کے دل میں جس شخص کے بھی شاہ زمن رہتے ہیں دل میں جس شخص کے شاہ زمن عبار کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا پار میرا پار میرا پار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دیکھئے یا حسین یا حسین صرف ان پیوانوں کے نہیں ہیں یا حسین حسین تو سب کہنا جس کے جس کے حسین وہی وہی کہے گا یا حسین جس جس کا حسین ہے وہی وہی کہے گا یا حسین آپ لوگوں کے حسین نہیں ہے اگر ہیں تو کہیں پورا مکتمہ محمد سے کہے یا حسین یا حسین بیچ والوں آپ کے حسین میں یہ گیا جس جس کا حسین ہے وہی کہے گا دونوں ہاتھ پڑا کر دونوں ہاتھ پڑا کر دونوں ہاتھ پڑا کر مستولی والے ہیں بہسار والے ہیں گرولی والے کتنے ہیں جو جو حسینی ہوگا جھوم کر دونوں ہاتھ پڑا کر دہے دا یا حسین یا حسین اب شیر سمات کریں کہ بس سیوا ستے جنت کی طلب ہے مجھ کو بس سیوا ستے جنت کی طلب ہے مجھ کو بس سیوا ستے جنت کی طلب ہے مجھ کو کیوں کہ جنت میں حسین اور حسن رہتے ہیں ہم تو تنہائی میں بھی مہتے ہیں یاد سرکار میں ہر وقت مگن رہتے ہیں شیر سنیں یہ جو سانسوں سے میری پیچھے والوں ترا کہہ دو ستا یہ جو سانسوں سے میری مشک کی بھو آتی ہے یہ جو سانسوں سے میری مشک کی بھو آتی ہے یہ جو سانسوں سے میری مشک کی بھو آتی ہے باغے دل میں باغے دل میں تیری یادوں کے ہرن رہتے ہیں نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے حسینی نارے حسینی نارے حسینی نارے حسینی نارے حسینی سبا اللہ سبا باغے دل میں تیری یادوں کے ہرن رہتے ہیں یاد سرکار میں وقت مگن رہتے ہیں اے بیریاں کبھی اے بیریاں کبھی مجھ کو بھی اڑا کر لے چل اے بیریاں کبھی مجھ کو بھی لاکھ لے چل اے بیرییاں کبھی مجھ کو پیوڑا کر لے چل بے علیہ کبھی مجھ کو پیوڑا کر لے چل وہ جہاں بی بی خدیجہ کے سجن رہے وہ جہاں بی بی خدیجہ اے بے علیہ کبھی مجھ کو پیوڑا کر لے چل اے بے علیہ کبھی مجھ کو پیوڑا کر لے چل وہ جہاں بی بی خدیجہ کے سجن رہے تے ہیں وہ جہاں بی بی خدیجہ کے سجن رہے تے ہیں ہم تو تنہائی میں بھی میں وے سخن رہے تے ہیں یاد سرکار میں وقت مگن لیتے ہیں شیر سمات کریں اشکِ آتھات اشکِ عشقِ شہ کونین سے باہر کر دو بابا بابا سمان اللہ حضور کے عشقِ عشقوں سے باہر کر دینا ہے درد اور غم کو شیر سمات کریں اشکِ عشقِ شہ کونین سے باہر کر دو اشکِ عشقِ شہ کونین سے باہر کر دو اشکِ عشقِ شہ کونین سے باہر کر دو قلب میں تیرے اگر رن جو مہن رہتے ہیں قلب میں تیرے اگر جو مہن رہتے ہیں یہ تو آقا کے بابا بابا سمان اللہ سو گئے ہیں کون کون سو گیا ہے کہہ دے سبحان اللہ کتنی بار گرولی والے پسو گو یا اچھا جو جاگ رہا ہے محبت سے عشقِ رسول نے نات سن رہا ہے کہہ دے سبحان اللہ یہ تو آقا کے پسینے کا ہے اجاز شجر یہ تو آقا کے پسینے کا ہے اجاز شجر ترج و خوشبوں سے ہر ایک چمن رہتے ہیں نعرہ تکیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حسینی دمدہ 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 بابا سبحان اللہ ہم تو تنہائی میں بھی میں وہ سخن رہتے ہیں یاد سہکار میں ہر وقت مگن رہتے ہیں کیا سمجھ بائے گا کوئی عزمت غصو مدار جو ان دونوں ولیوں سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں ایک بار یا حسین یا حسین کیا سمجھ بائے گا کوئی عزمت غصو مدار کیا سمجھ بائے گا کوئی کیا سمجھ بائے گا کوئی عزمت غصو مدار ہر وقت آسمنوں سے ہے آلا آسمنوں سے ہے آلا رفعت غصو مدار آسمنوں سے ہے آلا رفعت غصو مدار راستے کو ہیں مگر منزل حرب کی ایک ہے راستے کو ہیں مگر منزل حرب کی ایک ہے نسبت ختم رسل ہے نسبت ختم رسل ہے نسبت ختم رسل ہے کیا جہاں کی نفرت میرا بگاڑیں گی بلا دل میں جب میرے بسی ہے نعرہ تکیر نعرہ سالہ نعرہ حیدری دمدہ 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 دل میں میرے جب بسی ہے شیر سنیں ان کا دل ہرگز دکھانا مت کبھی یہ سنیوں کیوں؟ از اترت سرکار ہی ہے اترت سرکار ہی ہے اترت قاسور ہال آزمان اترت سرکار ہی ہے اترت قاسو بدار اس سے ہرکیز ہو نہیں سکتا شجر راضی خدا اس سے ہر دیس ہو نہیں سب دیتا شجر راضی خدا جس کسی کے بھی جس کسی کے جس کسی کے دل میں ہوگی نفرتِ موشو مطا نعرے تقبیر نعرے رسالات نعرے حیدرے نعرے حسین سید سجرلی صاحب کبلہ تم مدار نعرے تقبیر نعرے نفرتِ موشو مطا جس کسی کے دل میں ہوگی حضرات چلتے چلتے دیکھئے ایک نات کی فرمائش ہے لیکن اس سے پہلے میری ایک پواہش ہے کہ نئی نات کے دو تین شعر پڑھ دوں اس کے بعد آپ کی فرمائش کے چند شعر پڑھوں گا آئیے اس سے پہلے دور پاک کا حدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و شفیہ نام علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 بیچ والوں اچھی نہیں لگ رہی ہے کیا مجبوری میں بیٹھے ہیں کیا بھائی اگر مجبوری میں نہیں بیٹھے ہیں تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کار بدر واجہ تیبہ میں دکھڑا سنا مستانو کا سبحان اللہ کہنا ہے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے بس کہہ دیں سبحان اللہ کار بدر واجہ تیبہ میں دکھڑا سنا مستانو کا آقا کے دیوالوں کا آقا کے دیوالوں کا اس کے در پر جو سلطان ہے اس کے در پر جو سلطان ہے دنیا کے سلطانوں کا آقا کے دیوالوں کا آقا کے دیوالوں کا آقا کے دیوالوں کا مستانو پر بس دھوتے رہتے ہیں بوجھ غموں کا کاندھوں پر بس دھوتے رہتے ہیں جو سلطان ہے بوجھ غموں کا کاندھوں پر بس دھوتے رہتے ہیں جا اے بادل 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 قصہ سنا تو سب غم کے افسانوں کا آقا کے دیوالوں کا آقا کے دیوالوں کا آقا کے دیوالوں کا آقا کے دیوالوں کا شیر سماعت کریں دیکھیں در کے دربان حضور کے در در کے دربانوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے ہم سننی ہیں سننی ایک ہاتھ میں ہمارے دامنے آلِ رسول ہے دوسرے ہاتھ میں دامنے اصحابِ رسول ہے شیر پیش کر رہا ہوں اگر شیر اچھا لگے تو انشاءاللہ نستولی والے ہوں رورہ والے ہوں گرولی والے ہوں بہسار والے ہوں جہاں جہاں کے لوگ آئے ہیں انشاءاللہ نارے سے نوازیں گے سنیں کوئی ہے سیدھی قومر اور کوئی ہے عثمان مولا علی ہے کوئی حمزہ اور کوئی سلمہ مولا علی ہے کوئی حمزہ اور کوئی سلمہ رتبہ بڑا آلہ ہے رتبہ بڑا آلہ ہے ان کے رتبہ بڑا آلہ ہے ان کے در کے سبھی در پانوں کا کہتی والوں کا کہتی والوں کا دیکھیں میں مسلسل مسافرت میں ہوں مسافرت میں رہا کل راجکوٹ سے گھر آیا کہ صبح پھر کانپور جانا پڑا پھر یہاں ہوں کل مجھے بریلی جانا ہے پھر مسلسل زندگی سفر میں گزری جا رہی ہے لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں یہ سفر کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ جو مشن مدار العالمین کا مشن تھا پوری عمر جس مشن کے لیے مدار پاک نے پانچ سو چھپن سال تک سفر کیا ذکر رسول کی بلندی کے لیے اسی راستے پر ہوں دعا کیا کریں اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے آخری شیر سماس کریں دیکھیں دل کی انگوٹھی دل کی انگوٹھی میں ان کی چاہت کے نگینے تھے دل کی انگوٹھی میں ان کی چاہت کے نگینے تھے تیر بڑھے آقا کی طرف اصحاب کے سینے تھے تیر بڑھے آقا کی طرف اصحاب کے سینے تھے امت کیا دے پائے سیلا امت کیا دے پائے سیلا ان لوگوں کے احسانوں کا آقا کے دیوانوں کا آقا کے دیوانوں زلدہ شاہ مدار کا دشمن سبان اللہ جو غوث کا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے نسبت سے قادری جو غریب نواز کا ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے چشتی جو مدار العالمین کا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مداری الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اولیاء کی نسبتیں اور خدب مدار کی نسبت اتنی عظیم نسبت ہے سنیوں کہ ہندوستان کا کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جس نے دوڑ کر قبل مدار کی نسبت نہ حاصل کی ایسی شان ہے آپ کو پتا ہے حضور مختوم جہانیا جہانگ اگر آپ علماء سے پوچھیں یہ وہ کہیں گے کہ غریب نواز سرکار عجمیر رہے دلی رہے زیادہ سفر نہیں کیا سرکار علماء نواز میں غصے پاک سرکار بغداد میں رہے لیکن دو ولی ہیں دو ولی جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے بھیجا ایک ولی کا نام ہے حضرت مختوم جہانیا جہانگ گشت بول دو بھائی ذرا پیچھے والے بول دو پہلے کا نام مختوم جہانیا جہانگ گشت پوری دنیا میں گشت کی آپ نے اسی لیے جہانگ گشت کہا جاتا ہے دوسری ذات صاحب مقام سمدیت واسل مقام محبوبیت تابعی الاسر و تب تابعی الاسر حضور سیدنا بدی الدین قبل مدار مدار العالمین کی ذات مہار اللہ پانچ سو چھپن سال تک پوری دنیا میں چل پھر کر جس نے دین دیا آقا کا پیغام پہچایا وہ ذات مدار العالمین کی ذات پاک ہے آپ کو بتائے حضور سرکار سیدنا مقدوم جہانیا جہانگ گشت رحم اللہ لے انہوں نے فرمایا میں نے آٹھ سو بزرگوں سے فیض حاصل کیا لیکن میری روحانی تشنگی بجھی آٹھ سو بزرگوں سے فیض حاصل کیا لیکن میری روحانی تشنگی نہیں بجھی اتنے میں میری ملاقات نبی کے بیٹے سید بدی الدین قدبل مدار سے ہو گئے سبان اللہ سبان جب قدبل مدار نے اپنے فیض سے نواز تو ایسا نواز ایسا کرم کیا کہ روحانی تشنگی بھی بجھ گئی اللہ تبارک و تعالی کے جلوے بھی نظر آ دے مقدوم پاک کو بھی فیضان مدار پاک کتابیں پڑھئے تعریف کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا ذات میں جس نے دین کے جھنڈے کو ہندوستان میں لہرایا وہ ذات کوئی اور نہیں مدار العالمین کی تھی آج کن لوگ ایک مدرسہ کھولتے ہیں تو سینہ چوڑا کر گھومتے میں نے مدرسہ کھولا میں نے اتنے حافظ فارغ کیے میں نے اتنے عالم فارغ کیے لیکن آپ کو پتا ہے قدبل مدار نے کتنے مدرسے کھولے اور تکبر نہیں کیا تکبر نہیں کیا مدرسے کتنے کھولے پتا ہے ایک نائیں چار نائیں سو دو سو چار سو پانسو ہزار نائیں دس ہزار نائیں چالیس ہزار نائیں نائیں پچاس ہزار لاک نائیں دو لاک تین لاک چار لاک پانچ لاک چھے لاک مدرسے نائیں پھر کتنے ہیں غیر منقسم ہندوستان میں بدی الدین زندہ شامدار نے اور ان کے خلفہ نے تقریباً بیس لاک مدرسے قائم کیے جنہیں اس دور میں تقیہ کہا جاتا تھا نائیں کہیں چلے جائیں آپ تقیہ نام کی جگہ ملے گی یہ مدار پاک اور مدار پاک خلفہ کے بنوائے ہوئے مدرسے خدا کے لئے اس ولی کی نسبت کی توہین نہ کرو کیونکہ لفظ قادری کی گستاخی غوث آزم کی گستاخی ہے لفظ چشتی کی گستاخی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی گستاخی ہے مداریت کی گستاخی مدار العالمین کی گستاخی ہے اور پتا ہے مدار العالمین کی گستاخی کس کی گستاخ مدار پاک کے والد ہیں حضرت سیدنا سید قاضی قدوط الدین علی حلبی ان کے والد حضرت سید بہا الدین ان کے والد سید زہیر الدین ان کے والد سید احمد ان کے والد سید اسماعیل ان کے والد اسماعیل اول اسماعیل پھر احمد پھر اسماعیل اول ان کے والد سیدنا امام جعفر سادق جن کے کونڈے آپ تھائے کرتے ہیں ان کے والد امام باقر ان کے والد امام حسین شہید کربلا علیہ السلام اور ان کے والد مولا علی ان کے والد حضرت ابو تالی یہ گستاخی علی کی گستاخی ایک شیر پیش کرتا اس کے بعد فرمائش پھر میں رخصت ہو جاؤں گا محسوس آپ کا کلام اور خطاب سماعت کریں گے زندہ شاہ مدار کا دشمن زندہ شاہ مدار کا دشمن کاب رہا ہوگا حشر کے دل ان لوگوں کا کیا حشر بھلا ہوگا حشر کے دل ان لوگوں کا کیا حشر بھلا ہوگا دوگ دوگیا پر ناجنے والے دوگ دوگیا پر ناجنے والے بندر اور شیطانوں کا شیطان کے دیوانوں نارے تکویر نارے رسالت دم مدار دم مدار دم مدار خوزانے مناؤل عالمین خوزانے مناؤل عالمین دم مدار کارے بھلا ہوگا تیبا میں تکھڑا سنا مستانوں کا آقا کے دیوانوں کا تو اس کا ہے تو اس کا ہے جس نے لاکھوں کو ایمان دیا زندہ شاہ ہمدار کمگتا خوزانے کا شہدہ زندہ شاہ ہمدار کمگتا خوزانے کا شہدہ تو اے شجر ہے چاہنے والا تو اے شجر ہے چاہنے والا ولیوں کے سلطانوں کا آقا کے دیوانوں کا آقا کے دیوانوں کا کارے پتر واجہ تیبا میں تکھڑا سنا مستانوں کا آقا کے دیوانوں کا آقا کے دیوانوں کا اس کے دھر پر جو سلطان ہے دنیا کے سلطانوں کا آقا کے دیوانوں کا آقا کے دیوانوں کا سہکار کی مرضی سے سہکار کی مرضی سے ماشاءاللہ سلطان بڑا زور سے بولیں سبحان اللہ پورا مجمع محبت سے کہہیں سبحان اللہ سورج بھی پلٹ آیا سہکار کی مرضی سے 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 بھو جہل کی مٹھی میں بھو جہل کی مٹھی میں بھو جہل کی مٹھی میں میں سہکار کی مرضی سے سہکار کی مرضی سے بھو جہل کی مٹھی میں سہکار کی مرضی سے سہکار کی مرضی سے حسنین کے عاشق ہو کون کون ہے حسنین کا عاشق جلدہ کہہ دے یا حسنین حسنین کے عاشق ہو حیدر کے وہ دیوانے امت میں ہو آقا کی کہلاتے ہو آقا کے حسنین کے عاشق ہو حیدر کے وہ دیوانے امت میں ہو آقا کی کہلاتے ہو آقا کے گھبراو نائے سننی گھبراو نائے سننی گھبراو نائے سننی تم خلد میں جاؤ گے سرکار کی مرضی سرکار کی مرضی سے بیرا پار یا حسنین یا حسنین یا حسنین فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے دین کی کشتی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے اتنا سا لشکر یہ کیا ہے سوک پتوں کی طرح ایک تبسم میں علی اصغر بہا لے جائیں اتنا سا لشکر کے پتوں کی طرح ایک تبسم میں علی اصغر بہا لے جائیں گے کس کی جنت کس کی دوزخ کچھ نہیں بس چھپ رہو جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے اور چاہنے والا اگر شمپیر کا مر جائے گا خود فرشتے آکے اس کو کربلا لے جائے سورج بھی پلٹ آیا اور چاہن دعا تکڑے دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں تیر تھا دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں تیر تھا اب تک نہ کسی مانے ان جیسا کیا پیدا دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں تیر تھا اب تک نہ کسی مانے ان جیسا کیا پیدا لگتا ہے بنایا ہے سرکار کو اس رب نے سیکار کی مرضی سے لگتا ہے بنایا ہے سرکار کو اس رب نے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے آخری شیر اس نات کا کیونکہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کی فضیلت یہ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا جمعہ تے فَسْعَوْا اِلَا ذِكْرِ اللَّهُ وَذَرُوا الْبَيْ جب منادی ازان دے جمعہ کے دن کی تو سارا کام نمدہ چھوڑ دو اور بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف تو کل بھاگنا ہے اللہ کے ذکر کی طرف جمعہ پڑھنا ہے سب کو تو شارٹ اینڈ سویٹ اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں سمات کریں سورج بھی پلک پلک آیا اور چاند دعا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے آقا نے کہاں دوگا کل اس کو ہی میں جندا محبوب جو میرا ہے محبوب ہے جو رب کا پھر جیتنے خیبر کو پھر جیتنے خیبر کو ہے مولا علی نکلے سرکار مرضی سے سرکار کی مرضی سے دم مدار دم مدار دم مدار فائضانِ مدار العالمین اب چلتے چلتے سرکار کی مرضی سے ہم سبھی کا ہے بس ایک نارا ہم کو شبین کا ہے سہارا ہم کا آئے جو دوار جب بھی مشکل میں ہو جار ہم سبھی کا ہے بس ایک نارا ہم کو مولا علی کا ہم کو غیبات تیما کا سہارا ہم نہ دارا کے ہم نہ دارا کے ہم نہ دارا کے اور نہ سکندر کے زور سے کہنایا حسین پھورا مجمع کہنایا حسین ہم نہ دارا کے اور نہ سکندر کے ہم حسینی حسینی بن حیدر کے ہیں ہم حسینی بن حیدر کا ہے کہہ دیا ہم حسینی بن حیدر کے ہیں ہر کے ہیں قاسم و اولو اکبر کے ہیں چھ مہینے کے معصوم اسغل کے ہیں ہم علی کے ہاں دیوانے ہم علی کے ہاں دیوانے اہلِ بیت کے مستانے ہم علی کے ہاں دیوانے اہلِ بیت کے مستانے ہم کو بھر مصطفہ کا ہے پیارا ہم کو شب نارے حسینی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نارے حیدری حیدری ہم کو شبیر کا ہے سہارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا دیکھئے تو شجر کتنا رنجور ہے دیکھئے تو شجر کتنا رنجور ہے کتنا بے بس ہے بے بس ہے مجبور ہے چھائی ہے ہر طرف ظلم کی آندیاں دردورن جو علم سے بڑا چور ہے کرتا رہتا ہے فریاد اس کی سن لیجے اندار کرتا رہتا ہے فریاد اس کی سن لیجے اندار کہتا رہتا ہے یہ غم کا مارا ہم کو شبیر کا ہے ہم کو شبیر کا ہے سہارا فاطمہ کے دلارے چلے آئیے فاطمہ کے دلارے چلے آئیے بے قسوں کے سہارے چلے آئیے غمزدوں کے سہارے چلے آئیے کہتے ہیں غم کے مارے چلے آئیے کہتے ہیں غم کے مارے چلے آئیے ہم تو بے قس اور مجبور سارے غم سے ہیں لنجور ہم ہیں بے قس اور مجبور سارے غم سے ہیں لنجور ہم کہتا رہتا ہے یہ دل ہمارا ہم کو شبیر کا ہم کو شبیر کا ہے سہارا بھر گئیں سب کی بھر گئیں سب کی جھولیاں بٹنے لگی خیرات ہے بھر گئیں سب کی جھولیاں بٹنے لگی خیرات ہے ارس کی آئی رات ہے ارس کی آئی رات ہے انتوں کو آکھیں انتوں کو آکھیں انتوں کو آکھیں کوری کو کھایا جس نے جو مانگا تھا جس نے جو مانگا اس نے وہ پایا سب کو ملی سب کو ملی سب کو ملی خیرات ہے ارس کی آئی رات ہے چھوڑ مداری چھوڑ مداری چھوڑ مداری تُو فکرِ مہشہ مجدت الفِ ثانی لکھتے ہیں مجدت الفِ ثانی relevant سر جھکا لگے نام فالس سنیوں میں جائیں سر جھکا لگے نام سن ک kalau ٹھو interessante سنیوں میں جائیں سر جھکا لیں گے ہم سننی بھی سر جھکتے ہیں اس کا نام مجدت الفِ ثانی dobr تحریر فرماتے ہیں ٹھوڑ پ้ جس کے آگے سر جھکاتے ہیں اس کا نام مجدد الفِ ثانی Unters اگر مشرق کے کناروں میں ہے اور قدب المدار مغرب کے کناروں میں ہے اللہ قدب المدار کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو ہدایت عطا فرمائے گا جنتی بنا دے گا اور قدب المدار سے نفرت کرنے والا اگر مشرق کے کناروں میں ہے اور قدب المدار مغرب کے کناروں میں ہے تو قدب المدار کی نفرت کی وجہ سے اللہ کبھی اسے ہدایت نہیں دے گا جہنم کا ایند چھوڑ مداری تُو فکر مہشر رکھ لے بروسہ ان کی عطا پر مہشر میں ان کا مہشر میں ان کا ساتھ ہے ارس کی آئی رات پر نعرہ کمی نعرہ نسالہ نعرہ حیدری جس بنگ کے لیے پڑھایا گیا ہے وہ پڑھ کے رخ سکتا ہے بانگالی آئے اللہ کوت دور کوت دور کوت دور شاہ مدار کوت دور جیوان کو ریتے آئی لو تماری چرار بھولو شاہ مدار بولو کوت دور کوت دور کوت دور کوت دور شاہ مدار کوت دور 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 پندلی آئے پنجابی تھوڑے در پر جانے نکل جاوے یاد آدھا بدیودین تھوڑے در پر جانے نکل جاوے یاد آدھا بدیودین جد کوئی غلطی ہوئی جاوے یاد آدھا بدیودین تھوڑے در پر جانے نکل جاوے یاد آدھا بدیودین تھوڑے در پر جانے نکل جاوے یاد آدھا بدیودین پندلی آئے پنجابی آئے آپ کے دے پہے گجراتی مان سمکو تمہارو کھاوانو ایسن نو پانی پیوانو مان در پر تمہارو کھاوانو ایسن نو پانی پیوانو دادا من در پہ بولا جو دادا من در پہ بولا جو من در پہ تمہارو جیوانو بنگالی آئے پنجابی آئے آپ کے دے پہے گجراتی آئے بول اٹھا بول اٹھا بول اٹھا میں بات ہے ارسی کی آئی رات ہے بہت پرانی فرمائش بڑے نئے انداز میں کی ہے چاند ڈکڑے ہوا ڈوبا سورج ہوگا پیڑ چلنے لگا دیکھتے 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 چاند ڈکڑے ہوا ڈوبا سورج ہوگا پیڑ چلنے لگا دیکھتے 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 اور اب پوچھے لگا ہاتھ میں کنکروں نے بھی کلمہ پڑا دیکھتے 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 قبر میں تھا اندھیرا بڑا خوف تھا قبر میں تھا اندھیرا بڑا خوف تھا میں اکیلا تھا دل تھا لرزتا ہوا وہ تو کہی ہے کہ میری مدد کے لیے وہ تو کہی ہے کہ میری مدد کے لیے آگے مصطفیٰ دیکھتے 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 موسیقی